انہیں چڑھ کیا ہے؟ ایلرجی کیا ہے؟ انہیں دقت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں پاکھنڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ پاکھنڈ کی دھکانیں چلا رہے ہیں درگاہ کا ایک ویڈیو بنایا اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈالا اپنا نمبر لکھ دیا لکھ دیا دعا کروانا ہو تو کورکرکٹ کر لیجئے ہمارے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیجئے ارے واہ بڑا عجیب با عجیب معاملہیں کونٹیکٹ نمبر دے کر دعاوں کے نام پر پیسہ لینے والے آلہ حضرت پہ بھوک رہے ہیں جو ہر بات پہ پیسہ لیتے ہو لوگوں کی چیبے کاٹتے ہو وہ آلہ حضرت پہ بھوک نہیں نکلے ہیں آؤ سنیوں میں بتاتا ہوں پاکھنڈ کی اسلام میں اجازت نہیں پاکھنڈ کی اسلام میں گنجائش نہیں اور پاکھنڈ کو میرے رضا نے گوارہ نہیں کیا بریلی کے تاجدار نے گوارہ نہیں کیا یہی بریلی ہے اسی بریلی کا محلہ سودا گران ہے اسی محلہ سودا گران میں ایک کوئی جادوگر آیا ہے ایک کوئی پاکھنڈی آیا ہے وہ ایک تھاگے سے پانچ کلو پانی اٹھا رہا ہے ایک تھاگے سے اٹھا رہا ہے وہاں پر لوگوں کی بھیل لگ گئی مجمع لگ گیا دیکھنے والوں کا دیکھنے والے تاجد کر رہے ہیں واقعی بڑی عجیب بات ہے ایک تھاگے سے پانچ کلو پانی اٹھا لیا ہے لیکن اسی جگہ سے جب میرے آلہ حضرت کا گزر ہوا جب پریلی کے تاجدار کا گزر ہوا تو تاجدار پریلی نے فرمایا کہ ذرا ایدھر آ ذرا ایدھر آ یہ پانچ کلو پانی ہے اس کو تو یہ دھاگے سے اٹھا رہا ہے مگر سن لے یہ میری جوتی ہے اس کا وزن ایک دو کلو بھی نہیں ہے اس کا وزن آدھا کلو بھی نہیں ہے پچاس گرام مشکل سے ہوگا سو گرام مشکل سے ہوگا تُو نے دھاگے سے پانچ کلو وزن اٹھا دیا اگر تُو آگوئی دم رکھتا ہے تو لے احمد رضا کی جوتی کو اٹھا کے بکھا دے یہ ہے یہی جتنا بات نارے تکبیر نارے رسالت نارے عوصیت مسلکِ آلہ حضرت سلطانِ غریب نوز سلطانِ غریب نوز سیدہ پر سامیہ حضور سیدہ پر سامیہ حضور قارین نے حضرتہ برکاتی مردہ باتی نارے تکبیر سبالت میرے امام نے ورمایا کہ جوتی ہے پچاس گرام اس کا وزن ہوگا اٹھا کے دکھا بریلی کی تاریخ گواہ ہے جادوگر نے پورا جادو آزمایا جادوگر نے پورا زور لگایا جوتی اٹھانا تو بڑی بات میاں اس جوتی کو ہلا بھی نہیں میاں جب جب جس جس طور میں پاکھنڈ نے جنم لیا اس پاکھنڈ کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا اس صدی کے اندر جتنے پاکھنڈی آئے ان کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا چل یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مشن کس نے آگے بڑھایا سرکارِ آلہ حضرت نے آگے بڑھایا ادھر بھی جادوگر سرکارِ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے تھے جادو کے دم پر سرکارِ غریب نواز کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے وہ وہاں فیل ہوئے ادھر بریلی میں بھی جادوگر آیا احمد رضا میرے تمہارے امام نے آلہ حضرت نے فرمایا لے میری جوتی ہلا کے دکھا جوتی نہ ہل سکی تو قدموں پہ گر گیا کہنے لگا اے بریلی کے رضا اے آلہ حضرت مجھے بتا لگ گیا آلہ حضرت کے پیر کی چوتی کا جب یہ عالم ہے تو آلہ حضرت کا عالم کیا ہوگا اور جب آلہ حضرت کی یہ شان ہے آلہ حضرت کا یہ مقام ہے تو آلہ حضرت کے نبی امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہاں نے زمالہ کی چھولی جب احمد رضا کہی آئی امام اہل سنت نے پاکھنڈ کا سر کچل کے رکھ دیا امام اہل سنت نے پاکھنڈ کا سر کچل کے رکھ دیا اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں امام اہل سنت نے اپنے قلم سے جب نوکے قلم باطل عقیدوں پہ وہ قلم کی تلوار ماری ہے نا تو فاسد خون نکلا ہے گندگی نکلی ہے عقیدے ہمارے تمہارے شفاف ہو گئے صاف ہو گئے اب انہیں یہی تو آلہ حضرت سے چڑھ ہے یہ چاہتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق ناچ کر گا کر زندگی گزارے شرابے پی کے چرس پی کے گانجا پی کے زندگی گزارے احمد رضا کا قلم جو چلا تھا نا احمد رضا کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک حرف ان کے پیروں میں پیڑی کی طرح آکے پڑ جاتا ہے یہ آگے پڑنا چاہتے ہیں شریعت کی حدود کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور آلہ حضرت کی تحریریں آگے آ کر انہیں روکتی ہیں اور دنیا کو ان کو چہرہ دکھا دیا کرتی ہیں اسی لیے آلہ حضرت سے دشمنی ہے اسی لیے آلہ حضرت کا بغزن کے سینوں میں ہے ورنہ یاد رکھنا آلہ حضرت صرف ہندوستان کے مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے امام نہیں آلہ حضرت تو پوری دنیا سمیت کے امام ہے آلہ حضرت پوری دنیا سمیت کے مجدد ہے تو غریب نواز کا فیض اسے ملتا ہے جو غریب نواز کی تعلیم کو اور آپ کی مشن کو آگے بڑھاتا مگر یہاں پہ بیٹھیں جاہل کہنے سلام مت پڑھو بھائی دکت کیا ہے کہ نہیں وہ ایک سرور چشتی ہے نا وہ کہہ رہا ہے جب پروٹوکول پروٹوکول ہوتے ہیں ہر جگہ بلے ہمارے ہاں آپ یا نبی سلام علیک ہمیں کوئی دکت نہیں ہم تو سارے سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یہ بھی پڑھتے ہیں ہم تو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یہ بھی پڑھتے ہیں مگر ہاں فرق تو ہے نا میرے امام کا کلم جب بھی اٹھا ہے نا تو میرے امام نے شائری بھی کی ہے نا دونس نویت کی ہے اس میار کی شائری کی ہے کہ جہاں شائروں کی فکری پروازیں تک جاتی ہیں وہاں میرے امام کی فکر کا آغاز ہوتا ہے شخص وال کسی نے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھا ایک سلام کہا کسی نے کہہ دیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ لیکن جب امام نے تاجدار بریلی نے امام اہل سنت نے تمہارے میرے امام نے قلم اٹھایا آلہ حضرت کی بارگاہ میں سلام لکھا تو پھر آپ نے ایک بار سلام نہیں لکھا ایک بار سلام کہتے تب بھی بات ہو جاتی لیکن آلہ حضرت کا عشق تو آگے کی منزلوں پہ ہے آلہ حضرت کا عشق اپنی منزلوں پہ ان منزلوں پہ ہے جن منزلوں پہ عشق تو میراج ہوتی ہے اللہ احمد غور کرو آلہ حضرت نے ایک بار سلام نہیں بلکہ آلہ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام با 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 بے شخص یعنی ایک بار میں لاکھوں سلام یہ عشق ہے ایک بار میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آقا کی اداوں پہ نظر ڈالتے گئے آقا کے وجود پہ نظر ڈالتے گئے اور آلہ حضرت سلام لکھتے چلے گئے دیکھو کتنا پیارا سلام ہے جس گھلی مصطفیٰ دنیا میں آئے جس وقت میرے آقا کی دلانت ہوئی اس سہانے منظر کو دیکھا اس سہانے وقت کو دیکھا تو میرے امام نے کہا جس سہانی گھلی چم کا تہبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام آقا کی پوری زندگی کو دیکھا ہے آقا کے وجود پہ نظر ڈالی ہے آقا کے حسن کو دیکھا ہے جب آقا کی پیشانی کو دیکھا تو پھر یوں کہا جس کے مات شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام آقا کی نظروں کو دیکھا نگاہ نبوان کو دیکھا تو میرے امام نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام آقا کے دست شفقت کو دیکھا دست سخاوت کو دیکھا تو میرے امام نے کہا ہاتھ جس سب سے اٹھا غنی کر دیا موجھے دہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام میرے آلہ حضرت آقا کی اداوں کو دیکھتے گئے اور سلام کہتے چلے گئے اور آخیر میں کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفیٰ جانِ رحمت میں لاکھوں سلام حضرت سرکار نے حضور سے محبت کیسے کی کیسا پیار کیا ہے نا یہی تو وجہ ہے آلہ حضرت کا سلام کل بھی دنیا میں پڑھا جا رہا تھا آج بھی پڑھا جا رہا اور ہم تو حضور کی محبت اور حضور سے آلہ حضرت سرکار کی محبت دیکھ کے بس یہی کہتے ہیں تیرے نام کے سہارے یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے اور جس لیے میں نے یہ مطلب پڑھا بو شیر سنو یہ نہیں اگر کرامت تو بتاو اور کیا ہے یہ نہیں اگر کرامت تو بتاو اور کیا ہے جہاں جاؤ آلہ حضرت جہاں جاؤ جہاں جاؤ آلہ حضرت جہاں جاؤ آلہ حضرت نارے تقبیر نارے رسالت نارے آفیت مسرکِ آلہ حضرت فردانِ سرکان تاج و شریا فسٹی فسٹی کریا کریا عشقِ بحبت عشقِ بحبت قارین تیادردہ مرادہ بادی نارے تقبیر بڑی محنت کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ تھوڑی اسی محنت کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت سرکار نے سرکارِ غریب نواز سے محبت بھی کی اور ان کے مشن کو زندہ رکھا آگے بڑھایا کیا مشن تھا میرے غریب نواز کا کیا مشن تھا سرکارِ سرکارِ اجمیر کا ذرا ذرا سی دل سے تھوڑی باتیں دو تین میں آپ کے سامنے سنا رہوں آپ سن لیجئے اس کے بعد میں گفتگو تمام ہوگی گفتگو میری بس زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی ذرا محبت سے بولیں سبحانہ پھر تھے وراد چوہان کی ماں نے پہلی بتا دیا تھا کہ آئے گا ایک درویش اور جب وہ آئے گا نا تو تیری حکومت نہیں بچے گی تیرا تخت نہیں بچے گا تیری بادشاہت نہیں بچے گی باون راجہ تھے باون آس پاس میں ارد گرد میں باون راجہ اس نے سب کو جمع کیا متحد کیا پھر تھے وراد چوہان میں اس نے کہ سنو ایک درویش آنے والا ہے اگر وہ آ گیا تو سلطانتیں نہیں بچیں گی حکومتیں نہیں بچیں گی یہ کچھ نہیں رہے گا تخت و تاج نہیں بچے گا کہہ کام کرو ناکہ بندی کر دو وہ درویش ہندوستان میں نہ آنے پائے کا پہچان کیسے ہوگی اس نے اس کی ماں سے کہا پھر تھے وراد چوہان نے کہ تیری نجومی ہے علم نجوم جانتی ہے کچھ بتا اس نے کب فلان جگہ پہ ایک جادوگر ہے اسے بلالے ایک جادوگر کو بلائے گیا اس جادوگر نے اپنے جادو کے زور پہ ہلیہ بتایا سرکار اجمیر کا ہلیہ بتایا اس ہلیہ کے حساب سے ایک اس کیس تیار ہوا اس کیس تیار ہوا اس کے بار میں وہ اس کیس سب کو دکھا دیا گیا دیکھو یہ ہے یہ فقیر یہ درویش اگر کہیں سے بھی کسی بھی سرحد سے اندر داقل ہو اسے فوراں گرفتار کر لیا جائے آنے نہ دیا جائے اب ذرا دیکھو غریب نواز کی شان ذرا جھونکے بولو اللہ